جی زینب فضلانی ان کا سوال ہے تقدیر کیا ہے جی تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تقدیر مبرم اور تقدیر غیر مبرم جسے دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے تقدیر یقینی اور تقدیر غیر یقینی تقدیر حالانکہ اس تعلق سے ہمارا ویڈیو ہے بہتر ہے کہ انشاءاللہ آپ ان کو وہاں دیکھ لیجئے گا تو وہاں آپ کو مزید تفصیل مل جائے گے مختصرا میں ارز کر دیتا ہوں تقدیر کے قسم تو وہ ہے جو یقینی ہے یعنی آدمی کو مرنا ہے پیدا ہونا ہے روزی اتنی ملنی ہے اتنی نہیں ملنی ہے کب بارش ہوگی کب نہیں ہوگی تو یہ چیزیں تقدیر ہیں ان کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتی یہ تو جتنا ہونا ہے ہونا ہی ہے دوسری ہوتی ہے غیر یقینی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کے عمال کو دخل ہوتا ہے جیسے روزی تو اتنی ملنی ہے لیکن کمائے گا کس ذریعے سے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے تو یہ آدمی کو پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اس میں آدمی کے عمال کو دخل ہوتا ہے یہاں جانا ہے نہیں جانا ہے جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا نہیں جائے گا تو نہیں ہوگا تو یہ چیزیں غیر یقینی ہوتی ہیں تو اس میں آدمی کے عمل کو دخل ہوتا ہے اگر آدمی کرے گا تو ہوگا اور نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ ذریعے جب ہر چیز مقدر میں ہی لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگیں ہم دعا کیوں مانگیں تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ہو سکتا ہے تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ یہ مانگے گا تو ملے گا تو اس لئے یہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں باقی مزید تفصیل آپ وہاں دیکھ لیجئے گا سوالات بہت آ رہے ہیں